حضرت صاحب آگے چلتے ہیں سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی لاشیں گرانا چاہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فیصل وابڈا مجھے تو پسند ہے سمجھدار سمارٹ آدمی ہے لیکن اس سوال کا جواب آپ فیصل وابڈا سے پوچھیں ایسی اطلاع ان کے پاس کہاں سے آئی ہیں کون بتا رہا ہے؟ عمران کا ایک ٹیک راکرڈ ہے یا خدا کا خوف دیکھو بات سنو میں نے کبھی کمینگی نہیں کی اگر مجھے پسند ہے نا پسند ہے اچھا کام کرے یہ بددیانتی ہے یہ خیانت ہے ٹھیک ہے اسی طرے عمران کا ایک پورا کیریئر ہے اتنا طویل کیریئر ہے تو لاشیں یہ مناسب نہیں لگتا میرا خیال ہے اس کو پرندوں وغیرہ کا شوق شکاری شکوری ہاں وہ اس طرح کی باتیں ہرکتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن لاشیں گرانا ہوتا تو بھائی موڈل ٹاؤن میں گرائی نہیں تھی نا مطلب لاشیں گرانے کا شوق وہ کپ کپ پورا ہو چکا ہوتا اگر واقعی شوق ایسا ہوتا کوئی جن کو تھا انہوں نے کر دیا چودہ لاشیں موڈل ٹاؤن والے اس حادثے میں اور پتہ نہیں کتنے زخمی اور ان میں حاملہ عورتیں بھی شامل تھی سو بندہ بات کرنے سے پہلے کوئی سوچ لیتا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی بہت سی باتوں پہ بہت سے پیسنوں پہ مردم شناسی کے حوالے سے پولیسیز کے حوالے سے میرا شدید اختلاف رہا ہے پی ٹی آئی سے لیکن یہ لاشیں گرانے والا معاملہ اس حد تک جاؤ گے تو جو آپ کی جائز بات ہوگی وہ بھی نہیں سنی جائے گی اس کو بھی دردکار دیا جائے گا بات اتنی کرو کہ دوسرا سوالو کر لے کہ ہاں یار یہ کرینے قیاس ہیں یہ کامن سینس یہ ملتا جلتا ہے بلکل یہ آپ الٹی بات کرو گے تو آپ کی جنون بات بھی کوئی نہیں سنے گا اس لیے یہ اس حد تک چلے جانا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے حضرت صاحب دوسری طرف پی ٹی آئی کے علی محمد خانک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالت کے ذریعے رہا کرائیں گے ایسا ممکن ہے؟ بھئی پہلی بات ہوئی ہے دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے کیا کرو گے آپ؟ کوئی جانگ چھیڑ دو گے یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے باقی رہ گیا عدالت تو ہماری عدالتوں کی ایک تاریخ ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا صرف ریمائنڈ کرا رہا ہوں آپ کو کہ ایک تاریخ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے بھٹو کی پھانسی یا اس طرح کے واقعات جو وہ اب مجھے کیا پتا اب ہم جب اپنی عدالتوں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اتنی شاندار نہیں ہے جس پہ فخر کیا جا سکے لیکن اب ان دس پٹیکلر کیس کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا صحیح جی حجصہ دوسری طرف سابق وزیراعظم اور مسلمی قنون کے صدر نے کہا کہ بھیڑ بکڑیوں کی طرح پیچھے چلنے والوں پوچھو کدھر ہیں پچاس لاکھ گھر کیا کومنٹ کریں گے اس پر یہ اس پر کومنٹ گیا ہے یہ انہوں نے جگت ماری ہے میری طرح بلکہ وہ سترہ آگ ہیں اب تو وہ سیونٹی پلاس ہے نا تو یہاں تو ہمارے یہاں تو جو ساٹھ ٹاپ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس اب قبر کنارے پہنچ گیا میرا ان کا ایج گروپ ملتا جلتا ہے بہت تھوڑا فرق ہے لیکن یہ جو جگت انہوں نے ماری ہے یہ بوم رینگ کر کے واپس آئے گی وجہ بھیڑ بکڑیوں کی طرح پیچھے چلنے والوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے تین بار آپ دوسری بار بھائی پتہ نہیں کتنی کتنی بار سی ایم بھتیجہ بیٹی یہ بھیڑ بکڑیوں کی طرح چلنے پھرنے والے لوگوں نے یہ کیا ہے اچھا بھیڑ بکڑیوں کی طرح پیچھے چلنے والوں سے یہ بھی پوچھ لیں کہاں ہے روٹی کپڑا مکان ہے روٹی کی قیمت سن کے بھرنگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہاں ہے روٹی کدھر ہے کپڑا کدھر ہے مکان پتہ ہے کتنی بچیاں اس ملک میں جہے اس کے انتظار میں بڑی ہو رہی ہیں بھیڑ بکڑیوں اچھا بھیڑ بکڑیوں کی طرح پیچھے پیچھے چلنے والوں سے یہ بھی پوچھو کدھر ہے کرز اتارو ملک سموارو کدھر ہے ٹیکسیاں پیلی ٹیکسیاں کہاں ہیں بھیڑ بکڑیوں کی طرح پیچھے پیچھے چلنے والوں سے یہ بھی پوچھو کہ وہ آٹھا کہاں ہیں جو شیر کھا گیا تھا یہ ایک روزنامہ کی سرخی تھی اچھا پھر بھیڑ بکڑیوں کی طرح پیچھے پیچھے چلنے والوں سے پوچھو چند زیب نے خودکشی کیوں کی تھی عدلیہ کیا ہوا تھا چھانگا مانگا جنگل پاتا نہیں یا اب یہ پوچھو اہوہ بینی باری وزیر اعظم پراہ وزیر اعظم پھر پائی پتی جے سمتی پورا تسیل پیچھے پیچھے چلنے والوں سو بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں سفر جو ہے وہ اپنے گریبان سے شروع کریں کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے گریبان میں ایک نظر جھانک لیں یعنی کن کو آپ اپنے ووٹرز کو جانور ووٹ کو عزت دو ووٹر کو جانور کو کتنی بار میں نے یہ بات کی ہے کہ ایک زمانے میں میں بہت پورتا تھا اب میرا وہ نہیں میرا دل نہیں کرتا کہ یہ وہ لوگ ہیں عوام کہ عربی کا محاورہ ہے عوام کلا نام عوام جانور ہوتے ہیں کبوتر با کبوتر باز با باز گھوڑا پچاس فیصد انسانوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اپنے مالک کے ساتھ مر جاتا ہے ناصر کازمی بڑے خوبصورت شاعر ان کو یہ بھی نہیں بتا ہوگا ناصر کازمی کہاں ہے ان کے کبوتروں نے چوگہ کھانا چھوڑ دیا گھوڑے مالکان کے ساتھ مر جاتے ہیں ٹارزن ہے تو ایک میت وہ حقیقی کردار نہیں اس کو کس نے پالا تھا تو بھائی خدا کا باستہ یار یہ بات سنو بات کرتے وقت سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں حسن صاحب نیکسٹ خبر لیسکو میں نئے کنیکشن کے لیے اے ایم آئی سمارٹ میٹر کے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجرا کر دیا گیا ہے جس کی فیس 33,500 سے بڑھا کر 63,450 روپے کر دی گئی ہے بات سنو یہ ہیں جوکر خطرناک جوکر ہیں لیکن ہیں جوکر عوام کی ہڈیاں نچوڑ کے ان کا خون نچوڑ کے ان کا گوشت نوچ کے یہ کرزے مرضے یہ وہ ٹیکسوں کی بھرمار سہلاب لا کے کہتے ہیں ہمارا کریڈٹ ہے وہ کوئی ذاتی جہدادیں بیچ کے تم نے کانٹریبیوٹ کیا ہے بیچ میں یہ تو عام آدمی کا کمال ہے کہ تم اسے نچوڑے جا رہا ہے اور وہ نچڑا جا رہا ہے کب تک یہ دیکھنے والی بات ہے اچھا روز نیا چھوڑا مارتے ہیں انسانی جسمیں جتنے مسام ہوتے ہیں اتنے ہی انہوں نے نا وہ سٹینلیس ٹیل کے سٹراوز جیسے بچے نہیں پیتے مختلف قسم کے یہ جو ڈرنکس انہوں نے پاکستانی عوام کے مساموں میں بہت باریک قسم کے سٹراوز ڈالے ہوئے ہیں جمہوری سٹراوز اس سے ہی ان کا خون پیتے ہیں پھر سینہ پلا کے کہتے ہیں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے ہیں عام آدمی سے پوچھو وہ ہر روز پرائنگ پین سے نکل کے تندور میں جا گرتا ہے ہر روز مرتا ہر روز جیتا ہے عام آدمی پتہ نہیں ان کے تو رابطے شابطے ہی نہیں ہوں گے میٹر کی فی کھمبے سے لے کے گھر تک تار کے پیسے سب بابام دیں تمہارے لیے ہوئے کرزوں کے سود بھی امام دیں اس کے بعد یہ اس طرح کی باتیں کرنی ہے آئی پی پیس کے موہدے اوئے ان میں سے بھاری اکثریت مقامی لوگوں کی ہے جو میں نہیں کہہ رہا ہوں جو اخبر میں پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں جنہوں نے گوروں کے نام دیئے ہوئے ہیں انکم ٹیکس ہے ایکس ٹیکس ہے فیدر ٹیکس ہے جی ایس ٹی ہے ایف سی سرچارج فلان آدم کانا وہ یہ ٹیکسستان ہے پاکستان ہے کہ ٹیکسستان ہے وہ تمہارا وہ انکم ٹیکس ہی پتہ نہیں اس کے بیس زار جگہ سے بسولتے ہو اہمی فضول بات بجلی کے بلوں میں پتہ نہیں کیا کا ٹھونسا ہوا ہے ٹھوکا ہوا ہے انہوں نے اور اوپر سے باتیں کر دے وہ خاموش ہی رہل ہو زخم لگانے کا بات ضروری ہے کہ تم اس پہ نمک چھڑکو مرچیں چھڑکو پھر نمبو چھڑکو اس کے اوپر چھپ رہو اور لگے رہو کرنا چاہیں گے کر لیں گے پھر پوتر گائے تو مجھے نہیں پتا بلکل ٹھیک جلیں اگلی خبر حسن صاحب برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل نے جدی ٹیکنالوجی کی مدد سے حسبولہ کے ان رہنماؤں کا پتہ لگایا جنہیں وہ کئی سالوں سے تلاش کر رہا تھا اسرائیل نے سمارٹ ٹیلی ویژن موبائل فون کے کیمرو اور مائک کے علاوہ ڈیجیٹل میٹرز کی مدد سے تو میں کب سے چیخ رہا ہوں تیتیس سال کے وہ مجموعے ہیں کولموں کے اٹھا کے دیکھ لو سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے پورے عالم اسلام کے پاس یہ یاد رکھنا جو اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہے وہ دشمن ہے جو دوست ہوگا تمہارا تمہیں تمہاری خامیاں اور کمزوریاں بتائے گا بتائے گا کہ کدھر توجہ کی ضرورت ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جب تک تمہارا اوڑنا بچھانا نہیں دیکھو بات چھنو ایک زمانے میں ہوتے تھے خود اور ذرہ بکتر ہیں اب سائنس اور ٹیکنالوجی خود اور ذرہ بکتر ہیں تمہاری پرفارمنس زیرو اقوام عالم میں چند ملک ہیں جہاں سے ایجاد آتا ہے یہ باقی یہ ہے تمہیں ہی فضول کام ہے دھرتی کا بوجھ ہیں وہ نہیں کرنا اچھا پھر اچھا بات کیا ہے اب کے مار چار چپیڑا پہیاں او پہ ہے پھر پھر اٹھ کے کہندہ اب کے مار پھر دو چپیڑا پہنی ادھر ہوتی کیا ہے اتنے ملک دیکھو بات سنو ہمارے ہاں پتہ نہیں آئی رونڈ نو خاص طور پہ یہ خطہ پورے عالم اسلام کا حال دیکھ لو یار خدا کا باستہ یہ سراجد دولہ نواب سراجد دولہ فیلمشل میں بنی ہے اور جاؤ کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھو لارڈ کلائیو اس کو اتنی تمیز سی کہ اس موسم میں بارود کو ڈھاپ کے رکھنا ہے تے نواب سراجد دولہ صاحب دا بارود گلا ہو گیا سی اب بتاؤ دیکھو یہ نہیں ہوتا کب بکٹھے تھے تاریخ اٹھاؤ پوائٹ کربلا سے لے کے پانی پتکاؤ بابر کے مقابلے پہ کون تھا ابراہیم لودی تہجد گزار آدمی تھا زہیر الدین بابر میری فیورٹ شخصیات میں سے ہیں کدھر آٹومنز اپنے لادلے ترین بیٹے اور بھائی انہوں نے مارے چلو مغلوں کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو سفیز میں دیکھ لو شیبانی خان نے کیا کیا تھا اج جاؤ پچیس تیس سال دیکھو پاکست اب عالم اسلام کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہ یاد رکھنا یہ مار مار کے اسی طرح بھرکس بناتے رہیں گے آپ احتجاج کرتے رہیں گے ضمیر جو عالمی ضمیر اس کو جگاتے رہیں گے اس نے نہیں جاگنا ہے اور پاگل ہیں ابیدیں کن سے کسی ہے کس نہ مرے گا یہاں ذکر ہوتا ہے چینج انجی کر دے گا روس انجی کر دے گا فلانہ انجی کر دے گا اتنے ہیں مسلمان ملک ہیں ما شاء اللہ کوئی دیکھو یہ اسی طرح ہوتا رہے گا اور شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے اگر دردے دل رکھنے والے ایک و دو چار ملکوں کے لوگ مسلمانوں کے پاس پیسے بھی کمی نہیں ہے کوئی شیئر بنا لو ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کا دنیا کے بہترین پروفیسرز کو چار چار گناہ زیادہ محابضے دے کے لیاو ایک نسل پر وان چڑھاؤ لوگ پروفائل میں بڑکے بان